جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا مولا قاسم نہ نوتوی رحمت اللہ علیہ تلوار لے کے میدان جہاد میں کھڑے ہیں مولانا رشیدہ مصاب گنگوہی رحمت اللہ علیہ دعائیں دے کے رخصت کر رہے ہیں شاملی کا میدان ہے مولا قاسم نہ نوتوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں انگریز کی گولی آکے لگی اندر رہ گئی بہار نہ نکلی آنکھوں کی بنائی چلی گئی ٹٹولتے ہوئے ٹٹول میدان میں آ رہے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ لے کی نظر پڑ گی فرمایا قاسم کیا بات ہے کہ انگریز کی گنڈک کی گولی دماغ کے اندر چلی گئی آنکھوں کی بنائی چلی گئی آپ نے فرمایا کوئی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت کوئی نہیں کوئی طبیب کو بلانے کی ضرورت کوئی نہیں دوالانے کی ضرورت کوئی نہیں حضرت گنگوہی میدان کے اندر آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے حضرت مولا قاسم نا نوتوی رحمت اللہ لے کا سر اپنی گود میں لے لیا ایک مرتبہ دروشری پڑا دو مرتبہ دروشری پڑا تین مرتبہ دروشری پڑھنے کے بعد اپنے موں سے اپنا تھوک لاب نکال کر اپنی ہتے لی پہ ملا اور ساتھی مولا قاسم نا نوتوی رحمت اللہ لے کے ماتھے پہ ملنا شروع کر دیا فرمایا بیٹے اب آنکھیں کھول حضرت جی نے آنکھیں کھولی کہنے لگے بتا درد کا کیا حال ہے مسکراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے درد تو بہت دور کی بات ہے درود پاک کی برکت سے تیرے ہاتھ کی برکت سے ماتے سے زخم کا نشان بھی مٹ گیا ہے میں کہا سلام مولا قاسم نا نوتوی رحمت اللہ لے کو جس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں قرآن پاک زبانی یاد کر لیا تھا سفر حج پر تشریف لے گئے رمضان المبارک کا مہینہ سر پہ آ گیا کوئی حافظ پورے جہاز میں اس سفر میں نہیں تھا اللہ والے ہم کیسے قرآن پاک ترابی میں سنیں گے فرمانے لگے پریشانوں نے کی بات کوئی نہیں سارا دن سپارہ یاد کروں گا رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کے ترابی پڑا دوں گا جب رات کو پورا پارہ سنا دیا کرتے مری دین قریب آ گئے عزرہ جی کیا بات ہے ہم دن میں پڑھتے نہیں دیکھتے تحجد میں آپ کو پڑھتے نہیں دیکھتے رات دن میں نہیں پڑھتے دیکھتے اللہ والے سپارہ کیسے یاد کر لیتا ہے روزانور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے جب میں قاسم رات کو انیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی میرے سامنے قرآن کھول کے کھڑا ہو گیا مدینہ پاک میں تشریف لے گئے آج جنہ دنیا ایمان والا نہیں کہتی آج جنہ دنیا کافر کہتی ہے آج جنہ دنیا حضور کا گستا کہتی ہے آؤ دیکھو صفحہ کے چبوترے کے پاس کھڑے مری دیل کہنے لگے حضرت جی روزانور پر تشریف لے چلے جا کی صلاح تو اسلام پڑھیں گے درود و سلام کا نظران نہ پیس کریں گے حضرت نانو اتوی کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمانے لگے کیا عمل لے کے جاؤں عمل میرے پلے کوئی نہیں رحمت والے نبی کو سلام کر دیا آپ جواب نہ دیں فرمایا بتا زندگی گزار آیا کیا لے کے آیا ہے تین دل تک صفحہ کے چبوترے پہ جاتے رہے واپس صلاح تو اسلام پڑھ کے آتے رہے درود و سلام پڑھ کے واپس آتے رہے چوتھے دن لوگ تحجد کی نماز کے لیے مسجد نبی میں تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں ریاض الجنہ سے مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اپنی زبان اپنے ہوتوں پہ پھیرتے آ رہے ہیں اللہ والے بتا آج کیا بنی کتین دن تک تو مجھے بلایا کوئی نہیں کل رات مجھے پیغام بیجا آجا مجھے آ کے سلام کر لے میں دوڑتا ہوا حضور کے روزے پہ چلا گیا جا کے میں نے سلام کیا کہ حضرت جی پھر بتاؤ کیا ملا فرمانے لگے مجھے سلام کا جواب ملا دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں کے لگایا سلام کا جواب بھی دے رہے تھے دودھ بھی پلا رہے تھے زبان اس لئے ہونٹوں پہ پھیر رہا ہوں ابھی تک مجھے دودھ کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے میں کہاں سے لاؤں شیخ العرب والا جم حسینہ مسا مدنی رحمت اللہ لے پوری دنیا چھان مارو تمہیں مفقر ملیں گے محدث ملیں گے مفسر ملیں گے محمد کا عاشق تمہیں حسینہ مدنی جیسا نہیں ملے گا سترہ سال نبی کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے قالا قالا رسول اللہ پڑھانے والا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا کوئی گورمنٹ سے وظیفہ نہیں تھا کوئی بیت المال سے تنخانی ملے کرتی جی فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا گیارہ افراد گھر والے چھے ایک چھٹاک مسور کی ڈال تھی پہلے روزے کی سیری ہم نے اس حالت میں کی ایک چھٹاک مسور کی ڈال میں دھے سارا پانی ڈال لیا رات کو اسی کا کاواسہ بنا کے پی لیا روزہ رکھ لیا شام افطاری کا وقت آیا میری گھر والی کہنے لگی کیا بنے گا میں نے کہا توقل تو علاللہ اللہ کی ذات پہ بروسہ رکھ کر افطاری کا وقت چلا گیا خجور کے دانے سے روزہ افطار کر لیا اگلے دل کی سیری کا انتظام کوئی نہیں تھا رات کو میں چھپکے سے مدینے کی گلیوں میں نکل گیا اہلِ عرب کے گھر کی سبزیوں کی چھلکے گلی میں میں نے پائے دیکھے میں نے وہ چھلکے اٹھا لیے گھر کے اندر لے آئے اسی کا ہم نے یخنیسی بنا کر اسی کا ہم نے سوب بنا کر پانی پی لیا اللہ والے اس چھٹاک ڈال کا کیا اثر تھا اس صفوف کا کیا اثر تھا اس یخنی کا کیا اثر تھا چھلکوں کے سوب کا کیا اثر تھا فرمانے لگے جسمانی طاقت کا پتہ کوئی نہیں روحانی طاقت میرے اندر اتنی آگئی تھی اور تو مجھے پتہ کوئی نہیں اللہ غنی اس تقوے کی برکت سے ہر آٹھوے دل کالی کملی والے کی زیارت مجھے نصیب ہو جایا کرتی تھی گیارہ جنازے مولا حسین عباد بدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر سے نکلے اللہ والا جیل کے اندر بیٹھا آج میرے عزیزوں میں اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں کشکول لے کے امریکہ کی گود میں بیٹھنے والوں سٹیٹ بینک سے بھیک مانگنے والوں اللہ اکبر اور لوگوں کے پیر چڑے چاٹنے والوں حسین عباد بدنی صاحب کی امہ فوت ہو گئی بیل کا التقال ہو گیا بطی جی کا التقال ہو گیا گیارہ جنازے گھر سے نکلے امہ کا جنازہ گھر میں پڑا تھا ٹیلی گرام آیا حکومت وقت سے معافی مانگ کے درخواست لکھ کے آپ آ جاؤ امہ کا جنازہ ملے گا امہ کے چہرے کا دیدار ملے گا آج کے بعد ماں کا دیدار نہ کر سکو گے ماں کا جنازہ نہ پڑ سکو گے امہ کے جنازے کو کندہ نہ دے سکو گے وہاں حسین عباد بدنی تیری عداؤں پر میں قربان جاؤں آپ نے جواب لکھ دیا امہ جال کو قرآن پڑھتے دفنا دو درود پاک پڑھتے دفنا دو زندگی رئی قبر پہ آکے فاتحہ پڑھ لوں گا ماں کے جنازے کے لئے انگریز چٹی چمڑی والے سے میں زمانت کی بھیک نہیں مانگ سکتا اگر ماں کا مجھے آج دیدار نہ ملا کل امید ہے انشاءاللہ نبی کے عوضے کو سر پہ ملاقہ تو جائے گی میں کہاں سے لاؤں مولانا ابوالکلام ازاد رحمت اللہ علیہ تحریک کا مجاہد ہے رانتی جیل کے اندر بیوی نے ٹیلی گرام لکھ دیا بیوی نے تار بیج دیا ابوالکلام ازاد زندگی کے آخری دھیاڑے جن رہے ہیں پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے کوئی پتہ نہیں کس وقت آخری ویلہ آ جائے کس وقت زندگی کی ساسوں کا تار ٹوٹ جائے ایک مرتبہ آکے مل جا ابوالکلام ازاد رحمت اللہ علیہ کو جب یہ خط ملا آپ نے جوابی کاروائی پر خط گھر بیج دیا اے میری گھر والی ساری زندگی میں انگریز سے ٹکر لیتا رہا آج کیا چاہتی ہے تیرے سے ملاقات کے لیے اس سے بھیک مانگ کے آ جاؤں یہ تو نہیں ہو سکتا ساری زندگی چکی پیستے پیستے مر جاؤں گا پانسی کے گھاٹ پہ چڑ جاؤں گا کلواروں کے سائے میں زندگی گزار دوں گا لیکن تیرے لیے میں انگریز سے بھیک نہیں مانگ سکتا اگر موت کا وقت قریب ہے نماز کی نیت باندھ لے سجدے میں مر جانا درود پہ مر پڑتی مر جانا قرآن کی تلاوت کرتے مر جانا اگر زندگی نے وفا کر دی تو ملاقات ہو جائے گی واللہ تیری میری ملاقات خدا کے سامنے میدان محشر میں ہو جائے گی میں کہاں سے لے کے آؤں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر انڈیا کے اندر عمر السر کے عمر السر کے اندر اسٹیٹ پر بیٹھ کے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی فجر کی ازان ہو رہی تھی عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا جب سورہ یوسف کی تلاوت ختم ہوئی پاٹھ سو سکھ مجمع میں سے کھڑے ہو گئے عطا اللہ شاہ بخاری اسٹیٹ سے بعد میں نیچے اترنا پہلے ہمارے ہاتھوں سے گرو نانک کا کنگن اتروا کر حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا دے میں کہاں سے لاؤں مولانا عبدالسطار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ رافضیت جل کے نام سے کامٹی تھی کالا شیطان جل کو دیکھ کے رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا رب کعبہ کی قسم میں زلدو کی بات نہیں کرتا برنے کی بات کی بات کرتا ہوں جنازہ اٹھ رہا تھا لوگ نہیں آسمان رو رہا تھا کہ ایسے لوگ گود میں بار بار نہیں آیا کرتے کتنی عظیمہ ہوگی جس نے عبدالسطار تونسوی جیسا فرزن پیدا کیا جس کا جنازہ رب کعبہ کی قسم ادھر جا رہا تھا رافضیت کے موں پر تمہچہ لگتا جا رہا تھا خارضیت کے موں پر تمہچہ لگتا جا رہا تھا اوہ لوگو یہ نہ سمجھنا عبدالسطار تونسوی اپنی قبر کے اندر چلا گیا تمہیں بھوکنے کا موقع مل جائے گا رب اکبر کی قسم دیرا غازی خال سمیت ملک کے چپے چپے کے اندر اپنا ایک مجاہی چھوڑ گیا رب کعبہ کی قسم ہے اور یہ عظم دل کے اندر دے کے چلا گیا یا ہم باقی رہیں گے ورنہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لے رائے گا نبی کی ختم نبوت کا پرچم لے رائے گا اور صحابہ پاک کی عظمت کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرہ جائے گا آج میرے عزیزوں اللہ اکبر کوئی بھی جماعتوں یہ سارے ایک گلچل کے پھول ہیں جمعیت اپنا کام کر رہی ہے دعوت و تبلیغ کے شعبے والے اپنا کام کر رہے ہیں اہل و سنت والجماعت والے اپنا کام کر رہے ہیں یہ سارے ایک گلچل کے پھول ہیں ہر ایک کی خوشبو علیدہ علیدہ ہے اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے آؤ سارے اکٹے ہو جاؤ آؤ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک امت بنا کے گئے ہیں سارے کے سارے واحد امت بن جاؤ پھر دیکھو دنیا کے اندر حکمرانی کیسے آئے گی اللہ اکبر عدل امن والا مانگتے ہو صداقت صدیق والی مانگتے ہو سخاوت عثمان والی مانگتے ہو شجاعت علی والی مانگتے ہو گھرانا اہلِ بیت والا مانگتے ہو قرآن سنانا حسین والا مانگتے ہو لیکن میرے عزیزوں اپنے اندر کے ضمیر کو زندانی کرتے